حلال اور حرام فرندوں کا فرق بتائیں حلال وہ ہے جو اورفن سمجھے جاتے ہیں اور حرام وہ ہے جس کا روان مسلمانوں میں نہ ہو بعضوں نے کہا ہے کہ جو پنجوں سے کھائیں وہ حرام ہیں اور جو صرف چون سے اٹھائیں وہ حلال ہے ان الحلال بینا و ان الحرام بینا شوزہ کی حیات عبارت النس سے ثابت ہے اور انبیاء کی حیات کے بارے موضاحت سلمائے شوزہ کی حیات عبارت النس سے اور انبیاء علیہ السلام کی دلالت النس سے اور انبیاء کیونکہ اقوی حال ہے اس لیے ان کی حیات زیادہ اہم ہے حل فرقن بین القبر والبرزخ و ان کانا بینما فرق فارجو من سماحتکم یعنی ان البرزخ یفتتح بعدم آماتا و انت داروہو سوا ان کانا مقبوراً او محترقاً او مغرقاً او مؤذراً فی الفلاک نلتمیسے منکم انتو سمینا مقالت اللی قالا شیخی صف البنوری فی مصر اللذی کانا مالوخسی مجمع لولما حضا ان شایع فی المجلع البینات علیکان تراجی لئی بات السلامہ ضروری سیحا فی الفطر لطالب اللہ مصرح لا اللہ اذا کانا صاحب المصر و ما انزلنا لا قویم باری من جنن من السما یردو علیب یردو علیب ان اللہ انزل الجنہ فی البدر والوحض اے شادر لا لا اللذی قتلوا حبیب النجار ما انزل علیہم جندا من السما بل ما کانت اللہ ایسیحة واحدة فیداؤن خامدود یعنی جا واحد من الملائک وہب احلقو ما انزلنا لے احلاقها ولا المفتدین جنودا ولا اساکرہ خواب جو ملاقات خواب میں جو ملاقات ہوتی روح سے ان کے احوال کیسا ہے اصل میں آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کی روح کو جسم کی وجہ سے تھوڑے سا وقت مل جاتا ہے اس دوران روحی دردر گھومتی ہے اس قدر انسان کے عامال ہو اس قدر روح کا پرواز تیز ہو جاتا ہے فتح عزیدی صفحہ باسٹھ پر لکھا ہے کہ بڑے اولیاء وغیرے کے قبور پر جا کر یہ کہا کہ یہ فلاں اللہ کے ہاں میرے سفارش بن جائے تو کیا یہ صحیح ہے جو لوگ سے مولا موات کے قائل ہیں ان کے نزدیک ندائن دلقبر جائے ہیں حضرت گنگوئی نے فتح عزیدی صفحہ اٹھانڈ میں اور ایک سو بارہ لکھا ہے سواللہ فی مکتوب ان المجدد سواللہ فی مکتوباتی علی النبی صلی اللہ بقولی صلی اللہ افضل اور تسلیم اکمل ایدن محل نظر ان کا مکان طریق من قال علی الصلاة والسلام نام ہاولائے الكلمات لتسلیع علی النبی محلات للاختام مو بولے بیٹے سے پردہ ضروری ہے یعنی فرد فردہ مو بولے بیٹا بیٹا نہیں اجنبی ہے مو بولے بیٹے سے اس خاتون کا نکاح جائے گی ان روایہ آل سلیمان اللذی قطع عرض لفرد ہوا اتاتی انشاءاللہ یلہا الان تاتی لیمتت عجل یتاتی فی محل لہا حتی اذا توارت بالہجاب فلی مبتلیتا فی مت قبلان تموت دیکھائیں آپ کا عقید ہے کہ مرد سنتے ہیں اور بعض انشاءاللہ اور کا عقید ہے کہ عدم سما آپ یہ بتائیں کہ مرد سننے میں کیا فائد ہے مردوں کے سننے کا اگر قائل نہ ہو جائے تو منکر حدیث بنے گا منکر حدیث کفر کی جڑھ ہے عدم سما میں کیا فائد ہے سما میں احادیث احکیہ احیاء ہے عدم سما کا فائدہ دوئے معلوم نہیں ہے کیا فائد ہے اس کا اس رہی ہے کہ سما بیان کرنے میں فائدہ یہ ہے یا عدم سما بیان کرنے آپ فضول بد کرنے نالائے کو ملکن آپ پر ذرس کا کوئی اثر نہیں جیسے کوتک کو لکڑ آئے تو اسے لکڑ جب ایک مبحث ہو چکی ہو تو تحت الائیات اس پر کلام ہوتا ہے آپ اس نے میں نہیں جائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ آپ کو احل حق کا موقع معلوم ہو گیا آپ کو یہ پتہ چل گئے کہ احادیث سما والموتا میں ہیں عدم سما میں ایک رویہ بھی نہیں آپ کو یہ پتہ چل گئے کہ بیشتر علماء احناف بلکسار ہے اور علماء دیوبن سما والموت کے قائل ہے آپ کو یہ پتہ چل گئے یہ آپ تو میرے خیال میں انسان نہیں ہے بالکل جانور ہے جانور سے بھی گائے گزرے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ فائدہ کیا ہے کیا تقدیر کو دعا بدل سکتی حدیث میں ہے ایک مقام میں بدتی و غیر مقلق مسائط ان میں سے دونوں شیطان ایک میں بھی نہیں پڑھنا اِنَّ قِرَاةَ الْقُرْآنِ الْقَبْرِ الْمَيِّتِ اَوَدْ دُعَا بِدْ دُعَاءِ الْمَغْفِرَ اَوَسْسَلَامِ بِسَلَامِ حَلْ يَسْمَا يَسْمَا اِنَّ الْقَبْرِ يَسْمَا پھر بھئی فرشید ہے تب پڑھ جاتے ہیں مرحب تین قیل للحبیب نجار ادخل الجنہ وقال حبیب نجار یا لئی تقومی یا لَمُونَ اِمَاغُفَرْ نِدَبِّ فِي اَيِّ حَالَةٍ وَرَاهُ یعنی اِنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ أَخْبَرَ اَمَّا تَمَنَّاهُ كيف الاختیار بالآعين حَلْ هُوَ جَائِزْ أَمْ لَا كيف الاختیار بالآعين ایش عَلَىٰ عَذِي قُرَافَة نِسَتْ وَرَيْقَةَ حَلْ قَانَ حَافِظُ ابْنِ تَيْمِيَ وَشَاوَ لِيُّ اللَّهَ دِهْلَوِ وَقَلْ نَعْمِ ابن تَيْمِيَ قَانَ حَنْبَلِيًّا وَشَاوَ لِيُّ اللَّهَ قَانَ حَنَفِيًّا حُکْمُ الْكُلِّي بِسِمَائِ الْأَمْوَاتِ مَنَافِيُ مِنْ هَذِي الْآَيَ اِنَّ اللَّهَ يُسْمِمَ وَيَشَلِّمَ بَلْ اِنَّ هَذِي الْكُلِّيَ تَسْتَفَادْ مِنْ هَذِي الْآيَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَى يُسْمِمْ وَهُمْ يُسْمَعُونَ فَمِسْلِ حَذِي الْآي اِنَّ اللَّهَ يَقْفَرُ مَدُونَ اللَّهَ فَفِيهِ مَدُونَ وَلَيْسَ فِي يُسْمِمْ مَدُونَ فَأَنْتَ تُدْخِلْ وَحَاذَا فِي حَاذَا مِنْ قِبَلِكَ اِنَّ قَائِدَةَ الْخَنَفِيَّ بِأَنَّ الْحَذِيثَ اِذَا كَانَ مُلْحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَمَنَ اِتَقَذَ بِأَنَّ اَحَذِيثَ السِّمَةَ مُخَالِفًا لِلْقُرْآنَ فَأَلَيْهِ اَن يُجَدِّدَ اِمَانَهُ وَيَتُبِ لِاللَّهِ لِي ایسَا بِمُومِن وَقَافِر بِالْحَرِيب اَبُخَارِي يُبَوِب وَجَا بِالصَّحِي بِخِلاَفِ الْقُرَآنَ فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَهَذَا آخْلِ مُنْكِرِ الْحَذِيثِ هُوَا أَبُوهُ وَهَذَا ابْنُهُ فَعَلَى اللَّا مَا نُوسِي تَحْتَ عَذِ الْعَيَةِ وَهُمْ عَنْ دُوَائِمْ غَافِلُون اندر علماءِ حَنَفِين عَرَّارِ وَإِنَرْ مِنْ لَا بِالنَّ تَحْتَ حَاقِ عَلَا يَا اللَّتِي تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ عَالِفًا بَحَثَ عَلُوْسِ رَحِمُ اللَّهِ وَأَثْبَتَ بِأَنَّ الْعَوَا تِحْمَهُ شَاوَلِيُّ اللَّهِ اللَّهِ الْقَرِیمَ حضرت عائشہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیخ الہن نے فتح الملحم میں ثابت کیا ہے اور فرمائے ہیں کہ ابن عدی جرجانی کی کتاب میں ام الممنین کی روایت میں ہے کہ ان الموتا اسمعون تو شیخ الہن لکھتے ہیں فَقَأَنَّهَا رَجَعْتْ عَنْ قَوْلِحَ السَّابِقْ فَتْحُ الْمُلْحِمْ جِلْ دو صفحہ چار سوئی کالیس فتح عائد عرم دیوبان شیخ مولانا شاہ فرمائے ہیں فلایس موفی کل وقت فیض الباری فلایس موفی کل وقت فیض الباری میں آپ دیکھا دیں مجھے کہ یہ جملہ کان ہے فیض الباری شاہ صحیب تو لکھتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْحَدِيثِ وِي سَمِلَمْ وَتَبْلُغْ مَبْلَغَتْ تَمَاثِرْ محمد شیخ مولانا شاہ کی تحقیق یوں بیان کی اِنَّ الزَّابِطَ اِنَّمَا هُوَا عَدَمُ السَّمَا لَاكِنَّ الْمُسْتَثِنِيَاتِ فِي الْبَابِكَ سِیرَا یہ جو علماء ہیں تو لبا فضلہ غزر اور غور کر لیں یہ پرچی میں ایک جملہ لکھا ہے میں نے تو نہیں کہنا تھا لیکن آپ نے چھیڑ دیا اب اپنا حشر دیکھ لیں یہ کہتے ہیں کہ مولانا انور شاہ صحیب کی تحقیق یہ ہے کہ اِنَّ الزَّابِطَ اِنَّمَا هُوَا عَدَمُ السَّمَا لَاكِنَّ الْمُسْتَثِنِيَاتِ فِي الْبَابِكَ سِیرَا سرے سے یہ عبارتی بالکل غلط و جھوٹی ہے یہ قائدہ حضر شاہ صاحب نے ابن الہمام کا نقل کیا اور پھر اس پر اعتراض کیا ہے اور فرمایا وَلَاكِنَّ الشَّيْخ جَعَلَ الْأَسَلُ هُوَا عَدَمُ السِّمَا سُمَّ قَالَ وَفِي الْبَابِ مُسْتَثِنِيَاتِ فِي الْبَابِكَ سِیرَا یہ نہیں سمجھائے کہ یہ شاہ صاحب کی بات ہے ابن الہمام کی وہ معذور ہے اس مسئلے میں ان کو کم از کم آپ اس مسئلے میں امام نہ مانے غلط کہایا ہوں کئی بھی لکھایا سرے سے کتاب نہیں سمجھ رہے ہیں فیض الباری کے اندر شاہ صاحب نے ابن الہمام کی عبارت نقل کی اما شیخ ابن الہمام فَقَدْ جَعَلَ الْأَسَلُ وَعَدَمَ السِّمَا سُمَّ قَالَ وَفِي الْبَابِ مُسْتَثْنِيَاتِ كَسِیرَا اور یہ دونوں اس سے بڑے بڑے لوگوں میں جانتا ہوں جنہوں نے یہی باتیں کہیں جیسے وقت تخوئی لئے الوسیلے میں روح المانی پوری نہیں دے کی آدھی دے کی یہاں پر جی شاہ صاحب کی عبارتیں نہیں سمجھتے ہیں آپ جب دوبارہ اس جگہ کو دیکھیں اسی تحت الآیات جو بخاری کی حدیث جنائز کی کہ شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں انہوں نے ابن الہمام کا قائدہ نکل کیا اپنا قائدہ شاہ صاحب کا نہیں ہے شاہ صاحب کا قانون یہ ہے کہ اصل سمان مفتی زین اللہ بیدین کے لئے تکیمی نماز جائے دے مفتی صاحب نے فرمایا کہ مواحد اور صحیح العقیدہ کے مشرق میں تکیمی نماز نہیں ہوتی جائل کی ہوتی ہے جو عقید ہوئی اس سے صحیح بات ہے مفتی صاحب نے دی محشبی رحمت سے شاگرد خاص ہے خانوہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں مولانا ذین اللہ بیدین جو ہے حضرت بنوری کے شاگرد ہے ڈابیل میں مولانا نے میری موجودگی میں فرمایا تھا کہ یہ آئیتیں لیکن پڑے بغیر واپس ہوئے ہم کے لئے دوبارہ گئے ہو گئے جو لوگ تبلیغ جماعت سے عداوات رہتے ہیں مارے علماء پر بہتان یہ بات صحیح نہیں ہے علماء پر غلط بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے اگر ایک آجی مسجد میں دس رکعات تراویر جماعت کے ساتھ پڑے اور باقی دس رکعات گھر آ کر تحاجد کے وقت گھر پڑے یہ بات تو صحیح نہیں ہے سنت کری کہ بیس رکعات باجمات پڑنا ہے